اسلام علیکم شرائد اصور سے میں ہوں عبدالقریم صدقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ آج ہم تین موضوعات پر بات کریں گے ایک تو یہ کہ جو سب سے بڑا ہوت ٹاپک ہے اس وقت کے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججی صاحبان کا خط اور پھر اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بشرا بی بی کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور جس میں اسکری حکام کے اوپر جو ہے وہ کچھ باتیں کی گئی ہیں اور یہ بیان ایسے وقت میں اس وقت کیوں آیا اس کے پیچھے کیا مقاصدیں اور تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نو مئی کو واقعات ہیں اس کے حوالے سے پھر جو ایک سو تین افراد گرفتار ہوئے فوج کی حراست میں ان کے فوجی ٹرائل کی فوج کی طرف سے بات کی گئی عدالتوں نے ان کو فوج کی کسٹڈی میں بھی دیا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوا قلدم ہوا پھر اپیل آئی اور انٹرا کورٹ اپیلیں وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں وزارت دفاع شہدہ فاؤنڈیشن نے داخلی کی لیکن گزشتہ روز کی جو سماعت تھی اس میں کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے کہا کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل واپس لینا چاہتی ہے تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ جو قائدہ قانون ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ درخواست داخل کریں اس کے لئے اب اس کے لئے جو ہے وہ ضروری تھا کہ آہ کابینہ سے اس کی منظوری لی جاتی تو فاقی کابینہ میں اس بات کے اوپر کیا اختلاف ہوا ہے اس پر بات کریں گے لیکن ان ساری خبروں پر میرے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ ہمارا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن جو ہے وہ اس کو ضرور دبا دیں تو ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن اور ان سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ میٹنگ مطلب ہے کہ معاملہ بہت سنجیدہ اور کمپیر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا آج فل کورٹ کی میٹنگ میں میں تو سارا دن آپ کو دیکھتا رہا آپ کو کبھی سیڑھیاں اوپر چڑھتے کبھی نیچے جاتے کبھی ادھر بھاگتے کبھی کورٹ روم ون کی طرف جاتے تو زیادہ خبریں تو اس حوالے سے آپ کے پاس ہوتی ہیں میں تو آپ ہی کا منتظر ہوں کہ آپ کو ظاہرے کے جوڈیشل معاملات پہ آپ کی ماہرانہ رائے بہرحال قیم صاحب پھر آپ بات کریں گے میں مختصر سی بات کہ جو چی ججز نے جو خط لکھا ہے تو میں نے سنا ہے کہ بعض ججز کے خلاف کچھ تحقیقات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے کہ صورتحال مزید بگڑ جائے اس سے پہلے انہوں نے یہ خط لکھا ہے تو کیا اس بات میں کسی حد تک صدا ہے میں خیلے کہ اس کے اندر کچھ جس کو کہتے ہیں کہ کہانی سازی کچھ شاید زیادہ ہے یہ ٹیرین جیڈ کا جب کیس تھا آپ کو پتا ہے نا کہ ایک شہری نے درخواست ڈالی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ایک بچی ہے اور اس کے وہی جو پرانا معاملہ ہے سیتہ وائٹ کی بیٹی اور اس حوالے سے ہم نے کبھی اس کو ڈسکنس بھی نہیں کیا ہے کیونکہ ہماری جو ایڈٹریل پالیشی وہ مختلف ہے اس پہ جسٹس محسن اخترقیانی اور جسٹس اختلاف ہوا تھا اس دوران میں جو ہے پھر ایک ریفرنس جو ہے وہ منظر عام کے اوپر ضرور آیا تھا اب آیا وہ ریفرنس وہ بات ہے جب عمرتہ بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور اس میں بہت سارے الزامات تھے کہ جج صاحب فلان جو ہیں ان کی کچھ پراپرٹیز ہیں اور جو ہے آہ وہ مطلب مالی معاملات کے حوالے سے شفافیت نہیں ہے تو ایک یہ نکتہ نظر بھی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ مخصوص مقدمات کے حوالے سے آہ دباؤ آتا ہے انہوں نے کوٹ بھی کیے ہیں کہ جناب سرویلنس کے لیے کیمراز جو ہیں بیڈروم کے اندر سے پکڑے گئے ہیں پھر سب جج صاحبان نے اس کو دیکھا ہے پھر ایک یہ بھی آہ الزام جو ہے وہ اس خط کے ذریعے ہمیں دیکھنے ہمارے سامنے آیا کہ جناب آہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ ان کے بھائی یا شاید بردین لوک جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا اس کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے اور پھر اس طرح کی بات ہوئی پھر ایک جج صاحب کو اپروچ کیا گیا مختلف جو آئی ایس آئی کی کوئٹا اور اسلامباد کے اندر جو آفیسز ہیں ان کے ذریعے سے پھر جب یہ باتیں جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر فاروق کے اس میں لائے گئیں علم کے اندر تو انہوں نے پھر بات کی اور کہ میری بات ہو گئی ہے تو اس اب آئندہ سے جو بات ہو گئی ہے وہ ذکر اس خط میں بھی کیا گیا ہے یہ جو ہم معلومات دے رہے ہیں یہ ساری ان جج صاحبان کے اس خط کے اندر ہیں اب آہ معاملات ظاہر ہے بہت سارے ہیں کہ سوالات بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں آہ انتظار کرنا ہے کیونکہ آج جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہی ہیں کہ فاضل جج صاحبان کے جو لکھا ہوا خط ہے اس خط کے اوپر ہی دو ڈھائی گھنٹے تک گفتو شنید ہوئی ہے اب اس گفتو شنید کے بعد کیا فیصلہ کیا جائے گا وہ جو پیرز آف دی جوڈیشری ہوتے ہیں یعنی کہ سینئر ججز جو ہیں یہ ان کی ڈسکریشن پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا آہ ویو جو لیتے ہیں لیکن اس سوالے سے آفیشلی ابھی تک کوئی بات جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہے تو یہ ہے میرے پاس تو جناب آپ نے دیکھا کہ کتنی میند کرنی پڑتی ہے اوپر نیچے بھاگنا پڑتا دوڑنا پڑتا پھر جا کے کہیں ایک چھوٹی سے خبر ہوتی ہے ہاں خوشک ہوتا ہے منو شیر تنیش آئے لیکن یہ تو ٹھیک ہے اس کے بارے میں کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے اور اس کو لیکن بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھنے تو شروع ہو گئے ہیں نا جوڈیشل سسٹم کے اوپر اونجاج صاحبان کے اوپر بھی یہ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا نا یعنی شوکت عزیز صدیقی صاحب والا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے تو کھل کر کہا تھا کہ انہوں نے نام لیا تھے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی تو پھر جسٹس فائزیسہ صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا ویکار سیڈ صاحب کی عدالت اڑائی گئی تو یہ چیزیں تو پہلے بھی ہوتی رہی لیکن ایسا ایک اجتماعی شکل میں آج یہ پہلی مرتبہ ہے یہ یہ ذرا پہلی مرتبہ ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس کو بھی اپنے ان معاملات سے آگاہ کیا تھا پھر وہ جائے ساہبان سینئے پیونے جائے جو اس وقت تھے کازی فائزیسہ ان سے بھی ملے تھے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو معاملات کچھ اور تھے جو بھی معاملات یہ فیصلے کرنے تھے عمرتہ بندیال صاحب نے کرنے تھے اور عمرتہ بندیال صاحب نے ایک سماعت کے دوران یہ کہا تھا کہ جناب اس طرح کے واقعات آئے ہیں اور ہم نے اس کو معاملے کو ٹیکل کیا ہے تو اب لیکن اس کے بعد اب اس موقع کے اوپر اس خط کا سامنے آنا جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے معاملے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے تو اگر تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ساکم نصار والا جورس پرودنس دیکھتے تو یہ اس جورس پرودنس کے تحت یہ فاضل جائے سائبان اگر یہ خط لکھ دیتے تو شوکت عزیز صدیقی کی طرح ان کو یعنی یہ بڑے سوال کی شکل میں یہ بات سامنے آئی ہے پورے ملک میں کہ بھئی جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت کیوں گو گو کہ اس وقت تو یہ تمام ججز اس وقت ہائی کورٹ میں نہیں تھے ایک دو تھے ایک دو ججز تھے باقی نہیں تھے لیکن اس وقت لیکن ایک ہی تھے باقی ججز اس وقت نہیں تھے ایک تو وہ سوال اٹھائے جا رہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں پھر آپ کیوں خاموش ہے ایک دوسرا اس سے جڑا ایک اور سوال بھی اٹھائے جا رہا ہے کہ ججز کے حوالے سے کچھ تحقیقات کا معاملہ ہے وہ وہ بات بھی کی جا رہا ہے تو مختلف لیکن اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی طور کے اوپر ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں کچھ شکایات سپریم جیڈیشل کانسل کے اندر ججز صدیق کے حوالے سے تو کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ پرپرٹیز کے معاملات اور کچھ فارن ٹورز اور اس حوالے سے کچھ چیزیں تو صدیق نہیں ہے بلکل آئی تھی بلکل آئی تھی بلکل جیسیس موسین اختر کیانی کی حوالے سے جی آپ بلکل آہ لیکن اس کے اوپر کیا ہوا آہ عمرتہ بنیاد صاحب نے کیا کیا اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملائے کہ سو کے قریب شکایات کا ذکر بھی آیا اور اس میں سے بھی جو ہے وہ اس کی سکروٹنی کی گئی اور پھر اس میں سے پانچ جو چھس کا شکایات تھی بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں ان کے حوالے سے آہ نوٹیسز بھی ہوئے تھے چودہ دن میں ان کو جواب داخل کرنے کے لیے کہا تھا تو اس پر بھی ابھی کوئی اچھا قیم صاحب یہ ٹیریان والا کیس جو تھا یہ نو مئی جب ہوا اس کے فوراں بعد دس مئی کو اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے دو ججز کا فیصلہ آئے تھا جی بلکل آئے تھا آئے تھا انہوں نے ویب سائٹ پر بھی میں نے سنائی کہ وہ جاری کر دیا گیا تھا اور وہ پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا اور نیا بیچ بنانے تو وہ ایک انٹرنل ایشو ظہر ہے جو ایک ٹگ آف وار ہے اسلامباد ہائی کورٹیف جیسز اور جج سائبان کے بعد نو مئی ہوا اور اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹیریان کے حوالے سے فیصلہ آیا اور اس کیس کو خارج کر دیا ایسا ہوا تھا اب یہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے میں نے غالباً دس مئی کو یہ فیصلہ آیا کہ ٹیریان کیس میں میں حال یہ اس سے پہلے آ گیا تھا اس سے پہلے آ گیا تھا اچھا میں میں اس میں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن آس پاس انہی تاریخوں آپ یہ بتائیں نا بشرا بی بی نے کیوں بیان دیا ہے ایک طرف جج سائبان کہہ رہے ہیں مداخلت ایک پریمیر ایجنسی کے اوپر دوسری طرف بشرا بی بی جو ہیں وہ آلہ آسکری حکام کے نام لے رہی ہیں کہ اگر شہد پتہ نہیں کیا کیوں ہے دیکھیں آج جب آپ بھاگ رہی تھے نا سپریم کورٹ میں سارا دن تو میں کچھ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا تو خبر تو یہ بھی تھی کہ بشرا بی بی کے بیان اور اس خط کو ایک ہی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا لیکن بارہ میں خود اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ تمام ایک continuity ہے اور ایک فوکس اگرف جا رہا ہے نا مسئلہ یہ ہے نا لیکن بشرا بی بی تو کارٹ کھیل رہی تھی نا وہ کارٹ یوں کھیل رہی تھی کہ سائفر کیس ہے نا آج بھی میرے خیال میں اس پہ سماعت ہو رہی تھی آج ہو رہی تھی آج ہو آج کل نہیں ہوئی تھی کل تو پھر یہ میٹنگ ہوئی تھی سائفر کیس بھی ہے نو مئی بھی ہے کل تاریخ لگی ہے نو مئی کیس کی نو مئی کی کل کل ہیرنگ ہے جس میں انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں کہ کتنے افراد بری ہو سکتے ہیں یا کتنی کی سزا جو ہے وہ اتنی ہے کہ جتنے عرصے سے وہ گرفتار ہیں اور وہ اس کے اندر ادھر گوہم تصور کی ہے نو مئی ہے سائفر ہے اور سینٹ آج تو ایلیکشن ہو گئے نا ہو گئے ایلیکشن کون سے ایلیکشن سینٹ ایلیکشن نہیں ہو گئے آج ہاں نہیں نہیں تھے آج وہ دو اپریل کو یہ آج دو اپریل کو ہو رہے ہیں سینٹ ایلیکشن بھی سر پر ہے اور پی ٹی آئی کے ممبران بھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کچھ فارورٹ بلاکس بھی بن رہے تھے اب یہ دیکھیں میری کرنی مت ماری گئی ہے اتنا اتنا اکوپیکڈ رہ رہا ہے کہ مجھے یہ طریقے میں یاد نہیں ہیں تو دیکھیں نا بشرا بی بی کے بیان کو دیکھیں اور سامنے کے جو واقعات ہیں نا اس سارے منظرنامے کو سائفر کیس نو مئی کیس الیکشن آم سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے اندر فارورٹ بلاک کی افوائے تو ان تمام معاملات کو اس نے جہشت گردی کے واقعات شانلہ میں جو اتنا بڑا واقع ہے نہیں نہیں وہ اس سے مطلب ہے ہم الگ کریں گے نا ہم صرف پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں گے آجہ پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی کو آپ فوکس کریں تو بشرا بی بی نے ایک بیان کے ذریعے سب کچھ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی نا دیکھیں نا وہ سائفر میں بھی آہ اس کا خیال ہے کہ ریلیف مل جائے گا نو مئی میں بھی مل جائے گا فارورٹ بلاک بھی نہیں بنے گا اور یہ تمام معاملات کو اس نے ایک بیان کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی تو آپ یہ تو مانیں گے نا کہ وہ بڑی جہان دی دیا خاتونے مجھے نہیں پتا یہ تو آپ نے انیلائز کرنا ہے تو میں تو اس بیان کے تناظر میں میں تو کبھی ملا نہیں ان سے میں تو بیان کے تناظر میں ان کے ان کے ذہن کو جج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں این موقع پہ وہ بیان گو کہ اس بیان سے بعد میں منحرف ہو گئی وہ غالباً ان کی بہن نے کہا کہ یہ بیان انہوں نے نہیں دیا لیکن ایک میسج تو چلا گیا رہا ہے اس کے بعد جو طریقہ کر رہا ہے پرانا ان سے منصوب بیان جو ہے اور پی ٹی آئی اس کو بڑا اچھا کھیلتی ہے ہمیشہ کہ بیان دے دیتے ہیں عمران خان خصوصاً بیان دے دیتے ہیں اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں اور پھر فوراں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ ہم اور پھر وہ مختلف قسم کے ان کے جو سیاسی رن میں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا یہ مقصد تھا کہنے کا یہ نہیں تھا پھر وہ اس کی ایک انٹرپیٹیشن آ جاتی ہے تو وہ اسے مقصد تو حاصل کروی ہے اب تو آگے دیکھیں گے کہ مقصد حاصل کیا ہوتا ہے سائفر کا فیصلہ کیا آتا ہے نومی کا کیا آتا ہے سینٹ الیکشن میں کیا ہوتا ہے وہ تو خیر ابھی دور ہے لیکن بہرحال انہوں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی آب وہ اسی والے سے ایک پیٹیشن بھی امیاد آود ایڈوکیٹ نے سپریم کوٹ میں ڈالی ہے نا وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا دباؤ تھا کہ تمام کے تمام فیصلے ایک لمبی طویل انہوں نے تیفریش دیا کہ جس کے اندر وہ تو عمران خان صاحب کے حق کے اندر ہی آ رہے تھے تو پھر کون سا دباؤ اور بردار وہ تھا کہ جو اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے تو اینیویز بڑی لاجیکل بڑی لاجیکل بات ہے کہ انہوں نے تمام وہ ڈیٹیلز فراہم کر دیئے کہ بھئی یہ اس کیس میں ان کو ریلیف ملا اس کیس میں ریلیف ملا اس کیس میں ریلیف ملا جہ جو نے اپنی مرضی سے دیا تو دباؤ کہاں تھا دباؤ تو تو پھر یہ خط کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی یہی تو میسٹری ہے یہی تو پرسراریت ہے یہی تو حل کرنی ہے بھائی جان لیکن دوسری طرف آپ کو پتہ یہ جو نومی کی اب بات ذکر کر رہے نا وہ سویلین کے فوجی ٹرائل کی بات کر رہے ہیں اس کی ہیرنگ بھی کل ہے کل یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے دیکھتے ہیں کہ اٹرنی جنرل اس کے اندر کون سے اداد و شمار اور کیا کچھ جو ہے وہ وہاں پہ داخل کرتے ہیں آہ تو اس میں ایک خبر ہے میرے پاس کہ خبر پختون خواہ آہ آہ مہیشہ پختون خواہ کی خبریں آپ دیتے ہیں آج میں دے رہا ہوں آجا ماشاءاللہ آپ پولیٹیکل خبروں کی طرف بھی آگئے جوڈیشیل سے ہو ہو کے نہیں ہے جوڈیشیل اور لیکن ہے کیابنٹ کی پختون خواہ کیابنٹ کی اس میں اختلاف رائے دیکھنے میں آیا آپ کو نو مہی کی یہ انٹرا کورٹ اپیل انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ آپ اس کو پروپر طریقے سے داخل کریں اب اس کے لئے ظاہر ہے کابینہ کی منظوری چاہیے تھی کابینہ کی منظوری کے لیے ایک سرکلر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جناب یہ معاملہ ہے اور اس پہ کابینہ کی منظوری لینی چاہیے اور وہ ایک جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آہ کابینہ کی منظوری لینے کے لیے ہنگامی ایک خط جو ہے وہ سرکولیٹ کیا گیا وفاقی کابینہ کے آسواری صوبائی کابینہ کے پندرہ ارکان میں اچھا اس میں سے جو ہے وہ آٹھ ارکان نے صرف منظوری دی مقصد تو حل ہو گیا اکثریتی رائے تو آگئی لیکن سات ممبران سات ممبران کے دستخطی نہیں ہیں اس کے اوپر اب یہ اختلاف ہے یہ ایپسنٹ ہیں اور ایون دن میں میں آپ کو اس سے کے کے پی میں نو مہی کے واقعات اس سے مطالق میں آپ کو ایک اور خبر دوں ہاں یہ انشیئیٹ کس نے کیا کہ ہم کیس واپس لیتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ نے کیا وزیر اعلیٰ نے کیا تو میں نے آپ سے پہلے کہا نہیں تھا کہ گنڈاپور صاحب کوئی اتنے دانہ آدمی نہیں ہے لیکن ذمہ داری کا احساس کرنے لگے ہیں کہا تھا نا اور پھر گنڈاپور صاحب نے کچھ لوگوں کو سات ملایا بھی ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دستخط ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کے کافی قریب ہیں لیکن وزیر اعلیٰ نے بعض سینئر رہنماؤں کو اعتماد میں لیا تھا اسدکیسر کو شہرام ترقائے کو عمر ایوب کو ان لوگوں کو اور برسٹر گوھر بھی اس کے حمایتی تھے کہ ہم کیس واپس لینے لیکن حیرت انگیز طور پر اس پر دستخط عمر ایوب کے بھائی کا بھی ہے اور اسدکیسر کے بھائی کا بھی ہے یعنی یہ دونوں ابھی تک کنفیوز ہیں کہ ہم اس طرف جائیں یا اس طرف آئیں جبکہ شہرام ترقائے کے بھائی کا دستخط نہیں ہے اس پہ یعنی وہ اس سات ممبران کے ساتھ چلائے گیا جبکہ اسدکیسر اور عمر ایوب ایک طرف تو وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایک پیچ پر آ گئے تھے کہ کیس واپس لے لے بس ہم ذرا مفاہمت کی طرف بڑھیں ذرا تھنڈا کریں معاملات کو اور جب وہ سمری سامنے رکھی گئی تو اس پر دستخط بھی کر دیئے عمر ایوب کے بھائی نے بھی اور اسدکیسر کے بھائی نے بھی لیکن شہرام ترقائی کے بھائی نے اس پہ دستخط نہیں کی تو میں آپ کو ان کے نام بتا دوں کن کن نے دستخط کیے کن نے کن نہیں کیے دوں آپ کو میرے پاس بھی بریکنگ نیوز چلیں میرا خل میں مزید آپ نے بتائے دیا تو اور ان میں اہم یہ ہے آہ باقی جو ہیں نا دستخط نہ کرنے والے قیم صاحب اس میں پختنیارے وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں اسمبلی میں اس میں کرک سے سجاد ہیں وہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو وہ کوئی اتنے زیادہ امپورٹن نہیں ہے وہ بس عمران خان کی پاپولورٹی کی بنیاد پر آہ آہ الیکشن جیت گئے اور اسمبلی میں آگئے اور اتفاق سے وزیر بھی بن گئے لیکن آہ اہم ان میں عمر ایوب کا بھائی اصد قیسر کا بھائی شہرام ترکائی کا بھائی نور الحق قادری جو وزیر مذہبی امور تھے عمران خان کے ان کا بتیجہ تو یہ لوگ اہم تھے ہاں سہی 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 تو اور کوئی مزید خبر ہے مزید آپ بھی اس پہ بتائیں کہ آج میں ایک بڑی خبر کا انتظار کر رہا ہوں اس لیے بار بار ہم سوری اپنے ناظرین سے بھی معذر کیونکہ وہ بڑا اس پہ ڈانٹتے ہیں کہ بھی آپ موبائل فون نہ دیکھا گئے اچھا آپ آج تو فل کوٹ اجلاس بلائے گیا تھا دیکھتے ہیں اس کی کیا کوئی خبر آپ اس حوالے سے دے نا ہم سے تو اور وقت خبر پوچھتے ہیں تو ویورز آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے بتایا نا آپ کو کہ جناب ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور اس کے اوپر دھائی گھنٹے تک وہ خط اس کے مندرجات اس کے جو آئینی اور قانونی پہلو ہیں اس ساری صورتحال اور اس کی سنسٹیوٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ چیزوں کے اوپر غرف فکر جو ہے وہ کیا گیا ہے تو لیکن جہاں تک ہماری مختلف بار ایسوسیشن سے بات ہوئی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک اس طرح کا اگر ججز کی نجی زندگی کے اندر مداخلت اب یہ دیکھیں نا یہی ایشو جو ہے وہ قاضی فائیسیٰ صاحب نے بھی فیس کیا ہوا انٹیمیڈیشن ہریسمنٹ اکیلے فیس کیا تھا اکیلے پرسیکیوشن یہ سارا کچھ انہوں نے فیس کیا تھا اور یہ معاملات اس وقت کے جو دس رکنی بینچ تھا جس کی قیادت پھر عمرتہ بندیال صاحبی کر رہے تھے تو اس سے کہا گیا تھا کہ ان معاملات کے اوپر جو ہے کہ جو ڈیشل ورڈیک جو آنا چاہیے لیکن وہی ڈھاک کے تین پات کے اس وقت عمرتہ بندیال صاحب جو ہے وہ بس ہلکا سر سیٹھا ٹچ کر کے اس ایشو کو اور پر نہیں اچھا یہ فل کوٹ جب ہوا تو تمام ججز موجود تھے اسلامباد میں پندرہ ججز ہیں اس وقت نعیم اوان صاحب کے آنے کے بعد تقریباً پندرہ تو پندرہ کے پندرہ ججز موجود تھے یعنی بڑا بھاری بھرکم اجلاس ہوا اور آپ تو آس پاس پھرتے رہے کوئی اور خبر ہو تو بس ابھی تک اتنا ہی ہے وقت جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے جیسے میں اسی خبر کی تلاش میں ہوں تو ہم بھی کیونکہ جوڈیشل خبر ہے نا تو بس وہ ہم بال لیکن ذمہ دائی سے دیکھیں نا ہمارے ایک یہ بھی ہے کہ خبر ذمہ دائی سے یہی پہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں جو جلائے جی آج کے ولوگ کے حوالے سے اپنا فیڈبیک زور دیجئے گا آم شرائط اس طور سے عبدالکویم صدیقی کو ایک ویس لائیف سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بات